آئی ایم ایف کی شرائط پر وفاقی حکومت نے عوام پر بجلی بم گرا دیا وفاقی کابینہ کی بجلی کا بنیادی ٹیرف سات روپے اکانوے پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری بجلی کے بنیادی ٹیرف میں آج سے ساڑھے تین روپے فی یونٹ اضافے کا اعلان وفاقی وزیر خورم دستگی کہتے ہیں کہ اگر سے بجلی کا بنیادی ٹیرف مزید ساڑھے تین روپے بڑھایا جائے گا اکتوبر میں مزید اکانوے پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی جائے گی بجلی کا بنیادی ٹیرف تین مراحل میں سات روپے اکانوے پیسے فی یونٹ بڑھایا جائے گا کمشل صارفین کے بجلی بلوں پر چھہ ہزار سیلس ٹیکس کا اطلاق دکانیں کھولتے ہاتھوں میں بجلی بل آنے پر تاجر آگ بگولا یونٹس کم صرف ہوئے مگر بل دس دس ہزار زیادہ آئے ہیں گڑی شاہو بازار میں تاجروں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی شہر کے مختلف علاقوں میں آٹے کی قلت کا بہران سنگین گڑی شاہو اور ملکہ آبادیوں کی کریانہ شاپس پر آٹا نایا جی ٹی روڈ، شاد بھاگ، گوڑے شاہ کے علاقے میں بھی آٹا غائب آٹا نا ملنے پر شہریوں کا وزیراعالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ اُدھر ڈیپٹی کمیشنر نے آٹے کی قلت کا نوٹس لے لیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو آٹے کی فراہمی چیک کرنے کی ہدایت ڈالر روپے کی بے قدری سے باز نہیں آیا ایک ہی دن میں انٹر بینک میں ڈالر تین روپے بارہ پیسے مزید مہنگا انٹر بینک ڈالر پہلی بار دو سو تین تیس روپے کی بلند ترین سطح پر سکول کھلنے میں صرف ایک ہفتہ باقی چھٹی ساتھیں اور آٹھیں جماعت کے بچوں کو کتابیں نہیں مل سکیں کتابیں نہ ملنے کے باعث بچے چھٹیوں کا کام بھی نہیں کر سکے سکولوں میں تمام بچوں کو کتابیں نہ ملنے پر سبائی مہتصف کا نوٹس ایڈوکیشن آتھارٹی سے کتابوں کی ادم فراہمی کا جواب طلب کر لیا گیا سوئی گیس کے گھرے لو کنیکشنز پر آئیت پابندی کا معاملہ سنگین سوئی ندرن میں زیرے ارتفاع درخواستوں کی تعداد تیس لاکھ سے تجاوز کر دے لہور ریجن میں زیرے ارتفاع درخواستوں کی تعداد تین لاکھ تک جا پہنچی گیس کنیکشنز لگانے پر پابندی گزشتہ دور حکومت میں آئیت کی گئی تھی گورننگ باڈی غیر فعال ایڈی اے کا بجٹ تاخی کا شکار ایک ماہ بچیس دن گزر گئے بجٹ پاس نہ ہونے سے ادائیگیاں متاثر بزدار حکومت جانے کے بعد اب تک گورننگ باڈی غیر فعال ہے ایڈی اے اخراجات تنخواہوں بلوں کی ادائیگی متاثر ہونے کا خدشہ ائر پورٹ کی حدود میں ایک اور تیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا غیر ملکی ائر لائن کے تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا جدہ سے آنے والی سعودی ایر کی پرواز ایس وی 3734 کے ساتھ دورانے لینڈنگ پرندہ ٹکرایا پائلٹ نے تیارہ باحفاظت رنوے پر اتار لیا ادھر اے بلو کی لاہور سے شارجہ جانے والی پرواز میں پنی خرابی پرواز فی اے 412 کی روانگی کے کچھ دیر بعد واپس لینڈنگ پنی خرابی دور کر کے دوبارہ تیارے میں اڑان بھری صوبائی وزی خواجہ امران نظیر کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں مارکٹ میں عدویات کی قلت کا جائزہ سیکیٹری صحت علی جان خان سپیشل سیکیٹری سالے سید نے شرکت کی ہسپتالوں اور مارکٹس میں عدویات کے سٹوک کا تفصیلی جائزہ لیا گیا شہباز شریف فیملی کے احساسے منجمت کرنے کے خلاف درخواست شہباز شریف فیملی کے وکلا سے مزید دلائل طلب کر لیے گئے درخواست حمزہ شہباز اور نشف شہباز کی طرف سے دائے کی گئی تھی عدالت نے کیس پر مزید سمات سات ستمبر تک ملدوی کر دی دوسری جانب شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور دیگر اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس عدالت نے سمات سات ستمبر تک ملدوی کر دی لانگ مارچ کے دوران املاک کو نقصان پہنچانے کا کےس پیش نہ ہونے پر اجاز چودری کی زمانت خارج زبیر نیازی شیخ امتیاز کے شاملے تفتیش نہ ہونے پر عدالت برہم پی ٹی آئے کے 18 رہنماؤں نے دہشتگردی کی دفعات کو چیلنج کر دیا عدالت نے رہنماؤں کی عبوری زمانتوں میں 5 اگست تک توسی کر دی پنجاب میں سیاسی مہازرائی پارلیمانی امور پانچ ماہ سے تاتھل کا شکار پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس پانچ ماہ سے نہیں ہو سکا اجلاس نہ ہونے سے ہزاروں اور اچپیرہ التوا کا شکار لاہور سمیت پنجاب بھر میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی تیاریاں مہک میں مواصلات اور تعمیرات نے ابتدائی مرحلے کے لیے فنڈ مانگ لیا سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے انہتر ارب روپے کا فنڈ مانگا گیا انٹر سیٹی انٹر ڈسٹرٹ میں 1164 کلومیٹر تک سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی آداد و شمار شپانے پر اہم ہاؤزنگ سوسائیٹی پر بھاری جرمانہ آئے پاک ارب سوسائیٹی کو دو ارب 18 کروڑ 90 لاکھ جرمانہ ایف بی آر نے ایک ارب 99 کروڑ 70 لاکھ روپے ٹیکس آئیت کیا تھا خفیہ ٹرانزیکشنز کا سراغ لگا کر 2017 اور سال 2018 کا آرڈرش کیا ایک ارب 30 کروڑ روپے کی خفیہ ٹرانزیکشنز پکڑی گئیں گنگا رام میں زندہ پیدا ہونے والے بچے کی جگہ مردہ بچہ دینے کا کیس محنت کش 11 روز سے عدالت اور تھانے کے چکر لگانے پر مجبور پولس مقدمہ درش کر رہی ہے نہ عدالت سے کوئی جواب مل رہا ہے محنت کش محمد علی کی دعائی ایڈیشن سیشن جج نے سیول لائن پولس سے ریپورٹ طلب کر دی واشنگ مشین ناکس کالیٹی کی دینے اور تبدیل نہ کرنے کا معاملہ الیکٹرک شاپ پر روز پور روڈ کے مالے کے خلاف ایک لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر عدالت نے درخواست گزار کی وکیل کو 22 اگست کو طلب کر دیا سینٹرل سیلیکشن بورٹ کا اجلاس اسلام آباد میں طلب افسران کی گریڈ 20 اور گریڈ 21 میں ترقی زیرے غور آئے گی اجلاس کی صدارت شیرمن فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کیپنر ریٹائر زاہر سائید کریں گے پنجاب کے مطابق پولس اور ڈی ایم جی افسران کی ترقی پر بھی غور کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر ان لینڈ ریوینو نے لہور بورٹ سے 24 کروڑ 71 لاکھ ریکاور کر لیا لہور بورٹ ایمپلائیز یونین نے پیسوں کی واپسی کے لیے محتصف کو درخواست دے دی لہور بورٹ کو سالانہ کروڑوں خسارے کا سامنا ہے انکوائری کر کے لہور بورٹ کے پیسے واپس دلوائیں بورٹ ایمپلائیز یونین کا مطالبہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اہم اسامیوں پر تائیناتیاں التوا کا شکار اشتہار دینے کے ایک سال بعد بھی انٹرویوز نہیں ہو سکے ریجسٹار، خزانہ دار اور کنٹرولر امتحان کی سیٹو پر انٹرویو ہونے ہیں بھرتیوں کے لیے انٹرویوز کی کال دے کر معاملہ ملتوی کر دیا گیا پروفیسر جاوید اکرم یونیورسٹی آف ہر سائنسز سے رکھ سرک وائز چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر احسن وحید راتھو نے چارچ سنبھا لیا یونیورسٹی کے سٹاف اور فیکلٹی نے پروفیسر جاوید اکرم کو رخصر کیا دوسری جانب وائز چانسلر یو ایچ ایس ڈاکٹر احسن وحید کی تائیناتی ہائی کورٹ میں چیلنج ہائی کورٹ کا سیکیٹری سپیشلائز ہیلتھ کو نوٹس آئندہ ہفتے جواد تھلا چائل پروٹیکشن بیورو نے چیف چائل پروٹیکشن آفیسر یونیسیف پاکستان کی ملاقات بچوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے مختلف امور پر بات چیف چائل پروٹیکشن بیورو اور یونیسیف کا بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ لاحے عمل پر اتفاق موسیقی